اس موڈیول میں ہم ڈیٹا انیلیسز کی گفتگو سٹارٹ کریں گے جی اور اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی ریسرچ کو پڑھتے ہیں یا ریسرچ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی ریسرچ پروجیکٹ کے اندر تو آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ریسرچ اچھی ہوئی ہے یا اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے یا اس میں کوئی کمی ہے ریسرچ کے ویلیو کے لحاظ سے تو اس کی کریڈیبیلٹی کے لحاظ سے اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں لیکن عمومی طور پہ لوگ چھ سات چیزوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں اس ریسرچ کو کس طرح سے ویلیو کرنا ہے اس میں سب سے پہلا جو میئر عموماً استعمال ہوتا ہے وہ اس کی آتھرشپ ہے اس کو لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا اسی میدان سے ہیں اسی فیلڈ آف ایڈوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں یہ ریسرچ انہوں نے کی دوسری بات کیا وہ اس سے پہلے پبلش کر چکے ہیں اگر پبلش کر چکے ہیں تو جن جرنلز میں وہ پبلش کرتے رہے وہ جرنلز خود کتنی کریڈیبیلٹی رکھتے ہیں تو آتھرشپ سے یہاں مراد ہے ریلیونس آف آتھرز ٹو سبجیکٹی جس پہ وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح پبلکیشن وینیو سے مراد ہماری وہ جرنلز ہیں جس میں پبلش کیا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مختلف طرح کے جرنلز مارکیٹ میں موجود ہیں بلکہ پچھلے کوئی دس پندرہ سال میں بہت زیادہ اس کے اندر تیزی سے اضافہ ہوا جرنلز کی تعداد میں جو ریسرچ کو پبلش کرتے ہیں اور بہت سارے طورتوں میں اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جرنل کریڈبل جرنلز میں شمار کیا جانا چاہیے یا نہیں تو آپ اس جرنلز کے مختلف میئرز ہیں جیسے آپ ہمارے جو ایچی سی کی ریپوزیٹری ہے وہ ایک طرح کا میار ہے جس میں جو جرنلز وہاں پہ لسٹیڈ ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑے ریلیٹیبلی کریڈبل جرنلز ہیں جن جرنلز کو کوئی ایکیڈیمک اسوسییشنز پرنٹ کرتی ہیں وہ جرنلز عموماً سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ویلیو رکھتے ہیں اور اسی طرح کے ملتے جلتے اور میئرزیں جی تیسری چیز جو ریسرچ کی کوالیٹی سے متعلق ہے وہ ریسرچ کے اپنے اندر موجود مواد ہیں میں کوئی پیپر پبلش کرنا چاہتا ہوں یا پبلش کر رکھا ہے میں نے تو آپ اس میں بڑے آرام سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں دیکھیں کہ جنرلی سپیکنگ کسی بھی پبلش پیپر کے چار پانچ بڑے حصے ہوتے ہیں جس میں ایک ریشنیل ہے اس کا پھر اس کے ریسرچ کویسٹنز والا کمپورنٹ آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے ڈیٹا کلیکشن وغیرہ کا ٹولز وغیرہ آ جاتے ہیں میتھڈالوجی جس کو آپ کہتے ہیں اس میں سامپلنگ ہے ٹولز ہیں ڈیٹا کلیکشن کے پروسیجرز ہیں ڈیٹا انیلیسز ہے ریزلٹس کا نکالنا اور پھر ڈسکشن آپ ان تمام پارٹس کو ساتھ رکھ کے یہ دیکھیں کہ کیا ان میں الائنمنٹ ہے جو بات ریشنیل میں اسٹیبلش کی گئی کیا اوبجیکٹیو ان کے ساتھ الائنڈ ہے جو اوبجیکٹیو بنائے گئے کیا وہ اوبجیکٹیو جو ہیں وہ آگے میتھڈالوجی سے الائنڈ ہے یا نہیں ہے میتھڈالوجی جو ہے وہ انیلیسز سے الائنڈ ہے کے نہیں اور انیلیسز جو ہے وہ فائنڈنگ سے الائنڈ ہے یا نہیں اور فائنڈنگز ڈسکشن سے الائنڈ ہونی چاہیے یہ ایک سیکویںس ہے اور ایک الہدہ سبجیکٹ ہے جس پہ ہم پورا الہدہ سے موڈیولز ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن پر تائم بینگ آپ کو اشارتن یہ بتانا تھا کہ آپ جب ریڈنگ کر رہے ہوں کسی کی ریسرچ کی تو ان تمام کمپوننٹس کے اندر دیکھئے کہ جو بات ایک کمپوننٹ میں کہی کیا دوسرے میں بھی اسی سے الائنڈ گفتگو کی گئی یا اس کے باہر نکل گئے یا اس پورے کو کور نہیں کیا تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پبلش ریسرچ جو ہے اس کی کوالیٹی کیا ہے اسی طرح ریسرچ کے اندر ایک اہم چیز اس کا سامپل سائز ہے ریپریزنٹیشن آف سامپل جو ہے یعنی سامپل کا ریپریزنٹیٹیو ہونا اس کی سٹیڈی کے ڈیزائن کے ساتھ الائنڈ ہے یا نہیں ہے اس کو بھی دیکھ اسے میار رکھا جا سکتا ہے ریسرچ کی پبلکیشن کی کوالیٹی دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ پھر ڈیٹا کولیکشن اور ڈیٹا انیلیسز ہے یہ اہم پہلو ہے اس کا میں اگلی سلائیڈ میں اور بھی تفصیلن اس پر بات کرنا چاہوں گا اس طرح پیئر ریویو ہے کیا جس جگہ یہ ریسرچ پبلش ہوئی ہے وہ پیئر ریویوڈ جرنل تھا یا نہیں تھا کئی جرنلز ایسے ہیں جن کے ریویو میکنزمز بہت لوز قسم کے ہیں آسانی سے ریویو پروسس سے چیزیں گزر جاتی ہیں کچھ کا ریویو میکنزم بہت لیوریٹڈ ہے تو اس بات پہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اسی طرح سے آپ اس کے ریفرنسز کو سائٹیشنز کو دیکھئے کہ یہ ریسرچر جب اپنی ریسرچ لکھ رہا تھا تو اس نے کن چیزوں کو اہمیت دی تھی اس وقت یا کس طرح کی پبلکیشنز کا استعمال کیا تھا اگر وہ پبلکیشنز کرنٹ ہیں اچھے جرنلز میں سے پیپر لے کے اس نے ان کو استعمال کیا ہوئے اپنی ریسرچ کے اندر لیٹریچر ریویو اس کا اگر بہت سٹرانگ ہے تو یہ باتیں بھی اچھی ریسرچ کی نشانی ہوتی ہیں اب ایک پوائنٹ جو میں نے کہا کہ تھوڑی تفصیلا دیکھتے ہیں اس میں یہ ڈیٹا کلیکشن اور انیلیسس ہے اس میں کیونکہ عموماً ہمارے جتنے بھی ایجوکیشن کے فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس کمپوننٹ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی اپنی کمپیٹنس اس میں بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے وہ ادھر ادھر سے ایکسپرٹ سے ہیلپ لینے لینے کے لینے کو بہتر سمجھتے ہیں اب آپ اس میں اگر دیکھئے تو بنیادی طور پر آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی جو انیلیسس کی ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کی نیچر آف ڈیٹا کو سوٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی آپ نے ہم نے لیبلز آف میئرمنٹ پڑے تھے تو کیا آپ کا ڈیٹا جس نیچر کا ہے جس لیبل آف میئرمنٹ کا ہے کیا آپ کی آگے جو انیلیسس کی ٹیکنیک ہے وہ اس کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں ملتی آپ جو انیلیسس چوز کرنے لگے ہیں وہ آپ کے ریسرچ کو آنسر کرنے کے لیے سب سے مناسب طریقہ ہے یہ جیجمنٹ کرنا ضروری ہے اسی طرح پھر ان انیلیسس کو کریکٹ سینس میں پرفارم کرنا یعنی آپ دیکھتے ہیں ہر انیلیسس کی کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں کچھ شرائط ہوتی ہیں مثلا نورمیلیٹی آف ڈیٹا تقریباً تمام ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کم از کم یہ انشور کریے کہ جس ڈیٹے پہ آپ یہ انیلیسس لگانے لگے ہیں وہ نوربلی ڈسٹیبیٹڈ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیا ٹریٹمنٹ آپ نے اس سے کی ہے اس سے پہلے تو یہاں انیلیسس کا سٹیٹسٹیکل انیلیسس کا کریکٹ ہونا جو ہے وہ اس طرح کے سوالوں سے متعلق بات کی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو ریزرڈز جس صورت میں آئے آپ نے ان ریزرڈز کی انہی صورت میں ایکسپلینیشن بھی کی آگے یا ان کو دوسرے لفظوں میں کوئی منپلیشن تو نہیں کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز جو پری ڈیسائیڈ تھی میرے ذہن میں ایز ای ریزرڈ بتانا کیا میں اس کی پرسول میں اپنے ڈیٹے کو منپلیٹ تو نہیں کیا ہوا کسی نے ان چیزوں کو اگر آپ جج کر پائیں تو آپ بہت سانی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انیلیسس اپنی اپنی کوالیٹی میں اور اپنی الائنمنٹ میں باقی کمپوننٹس کے ساتھ کتنا درست ہے یہ چند ایک باتیں ہیں جو آپ اگر دیکھ لیں یہ اگزاوسٹیو لسٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کوالیٹی کو جج کرنے کے لیے پبلگیشنز کی لیکن یہ چند ایک ضروری چیزیں میں نے یہاں لکھی جو ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ جس ریسرچ کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے انیلیسس میں استعمال کرنے ہیں اپنی ریپورٹ میں لکھنا چاہتے ہیں کیا وہ کوالیٹی ریسرچ ہے یا نہیں اس سے ریسرچ کی فائنڈنگز کی value کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے